اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کمپریہنسیف کومنٹری آن ویڈھولڈنگ ٹیکسز پارٹ سیونٹین اور ہم پہنچ گئے ہیں سیکشن ٹو تھرٹی تھری تک جس کا ٹاپک ہے بروکیج اینڈ کمیشن یعنی اگر آپ کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور جو سیل این پرچیز ہو رہی ہے وہ آپ کے علاوہ باقی لوگوں دو لوگوں کے درمیان یا تین لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے اور اس ایکٹیوٹی سے آپ کو کمیشن مل رہا ہے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ بروکیج این کمیشن میں آتا ہے تو اگر آپ ایڈوٹائزنگ ایجنٹس ہیں یعنی کہ آپ مختلف ایڈز جو ہے وہ آپ دلواتے ہیں لوگوں کو مختلف چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے ویب سائٹس ہیں تو آپ کو جو کمیشن ملے گی وہ ٹین پرسنٹ ہوگی اور یہ جو آپ کی اب سے ویڈھولڈنگ ہوئی ہوگی ان کیس آف انڈویجوال این ایو پی اور کمپنی کے کیس بھی یہ منموم ٹیکس ہوگا یہ ٹیکس آپ سے ویڈھولڈ ہو جائے گا پھر آپ سال کے آخر میں اپنی ساری کمیشن اور اپنی اس کمیشن کو اون کرنے کے لئے جتنے بھی بزنس ایکسپنسز ہیں وہ جو ہے آپ اس میں سے مائنس کر کے پروفٹ اپنا کلکولیٹ کریں گے آئیرس میں آئیرس اس پہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق انڈویجوال اگر ہیں اور اگر آپ اے او پی ہیں تو دیفنیلی آپ بزنس اس میں ہیں اور کمپنی ہیں تو کمپنی کے فکس ٹریٹس ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کے ٹیکس لیویلیٹی کیلکولیٹ ہوگی اور آپ کے منموم ٹیکس کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے گا اور جو اماؤنٹ زیادہ ہوگی منموم ٹیکس یا آپ کے پروفٹ کے اوپر کیلکولیٹی ٹیکس وہ ٹیکس آپ کو پے کرنا ہوگا اور اگر ایسی اماؤنٹ ہے منموم زیادہ ہے تو پھر منموم چونکہ ویڈھولڈ ہو گیا تو پھر آپ کو مزید انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا ہوگا اور اگر پروفٹ زیادہ کمائے اور اس پھر زیادہ ٹیکس بنائے منموم سے زیادہ بنائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ جو اڈیشنل اماؤنٹ ہے منموم سے اوپر وہ پیمنٹ کرنی ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹیکس لیابیلیٹی اندازہ لگا سکتے ایک ٹرانزیکشن کرتے ہوئے ایک ڈراؤ بیک جو ویڈھولڈنگ میں ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ انفارمل سیکٹر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ڈیڈکشنز ہیں وہ بھی یعنی کہ جو ڈیڈکشن آپ نے کرنی ہے ان سے وہ بھی اپنی کاؤسٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو اگر ایڈوٹائزنگ ایجنٹ نے آپ کو ہنڈرڈ روپیس کا بل کرنا تھا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یار آپ فائلر ہیں تو میں آپ سے ٹین پرسنٹ ڈیڈکٹ کروں گا اور اگر نون فائلر ہے تو میں آپ سے ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیڈکٹ کروں گا سپوس کریں وہ ایڈوٹائزنگ ایجنٹ نون فائلر ہے کیونکہ وہ ٹیکس ریٹرن بھی نہیں فائل کرتا انکم ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ آپ کو سو کے بجائے ایک سو بیس روپے کا بل بنا دے گا آپ اسے ٹوئنٹی روپیس ڈیڈکٹ کریں گے لیکن مارکٹ میں اس ایڈوٹائزمنٹ سرویسز کی کاسٹ ہنڈرڈ روپیس ہوتی اگر آپ جو ہے کسی اور سے بھی کرواتے تو وہ جو ٹوئنٹی روپیس ہے یا ٹین روپیس ایکسٹرا آپ پے کرتے ہیں وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے اور یہ پرابلم تب سالو ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو نا وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور پوری جو سپلائی چین ہے کسی بھی بزنس کے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ٹیکس نیٹ میں ہوں گے دوسرا سیناریو ہے کہ لائف اشورن ایجنٹ آپ ہیں اور ویئر کمیشن is لیس دن روپیس پوائنٹ فائیو میلین پر رانم تو آپ سے ایٹ پرسنٹ ڈیڈکشن ہوگی اگر آپ جو ہے لائف ایجنٹ ہیں اور فائلر ہیں نون فائلر ہے تو سکسٹین پرسنٹ اب ادرز کی کیس میں ٹوائل پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لائف ایشورنس انشورنس ایجنٹ ہیں اور آپ کمیشن سال کا پانچ ملین سے زیادہ کم آتے ہیں تو پانچ ملین سے اوپر جو ہے وہ ٹوائل پرسنٹ ڈیڈکشن ہوگی یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پائیو پائنٹ فائیو میلین سے زیادہ چل لگاتا ہے تو پھر ٹوائل پرسنٹ کے ساب سے چھ لاکھ پہ سات لاکھ پہ دس لاکھ پہ ہوگا اب یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ کلکولیشنز ہیں جو ٹیکس لائیبیلیٹی سیف کرنے کا بھی باعث بنتی ہے اور اگر اس میں کلیریٹی نہ ہوگا اگر کلیر ہو کہ کتنا اماؤنٹ چارج ہونا ہے تو پھر آپ جو ہے نہ ہوئے اب چونکہ لائف انشورنس ایجنٹ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہے عدد میں بھی آتا ہے اور سیپریٹ بھی کیا گیا تو یہ ارام سے بیٹھ کے تسلی سے جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنٹس اور ٹیکس کنسلٹنٹس کی بات کے چائے بنا کے اور واتس ایپ گروپ پہ یا فیس ٹو فیس ڈسکس کرنے کی بات ہے آپ کے کلائنٹ کے لیے یا اگر آپ خود ان ہاؤس ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں تو آپ اس پہ بیٹھ کے بات کریں کہ کیسے مینج ہوگا کیونکہ جب یہ چیز آڈٹ ہوگی تب اپلیکیشن آف لاو جو ہے وہ ایف پی آر بھی کرے گا اور پھر آپ کی اگر ایڈیشنل ٹیکس لائیبیلٹی ہوتی ہے تو پرابلم ہو سکتا ہے تو اس لیے شروع سے جب ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو شور ہونا چاہیے کہ کیسی کیلکولیشن ہوگی اس کا بروکیج ایڈ کمیشن کا مطلب ہے کہ کوئی اور سیناریو ہو ادھر دن ایڈویٹیزمنٹ ایجنٹ اور لائف انشورنس ایجنٹ تو ٹویلف پرسنٹ ڈیڈکشن ہونی ہے اگر جو ہے فائلر ہے اور نون فائلر تو ٹویڈی فور پرسنٹ اور یہ منموم ٹیکس ہے ہر کیس میں اور ڈیڈکشن کون کرے گا پرنسپل پرنسپل کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو آپ کو جس کو آپ یہ سرویسز دے رہے ہیں جس کے بحاف پہ آپ یہ جو ہیں نا ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں جیسے اگر کوئی جو ہیں آپ سیل کر رہے ہیں کوئی پلوٹ ہے کوئی کومیشل آہ بیلڈنگ ہے تو آپ کو اگر وہ ہے تو آپ کے پرنسپل جو ہے بائیر اور سیلر کے پانڈ آو یو سے جو ہے نا یہ بات بنے گی تو اس طریقے سے آپ کریں گے آہ اس کو اور آہ نوٹ کریں کہ ایڈویٹائز ایڈویٹیزمنٹ جو ہے اس کی سرویسز اگر آپ پروائیڈ کر رہے ہیں تو سیکشن ون فیفٹی تری میں اس کی ویڈھولڈنگ کام ہے اسی طرح ایڈویٹیزمنٹ ایڈنٹ بھی ہاں ریٹ ریسنبل ہے تو ہو سکتا ہے ایڈویٹیزمنٹ کے ساتھ ایف بی آر والوں کا لگاؤ ہو تو اس وجہ سے ان کو ٹیکس ریٹس کم کیے لیکن جب پروپوزلز مانگے جاتے ہیں اس دفعہ بجٹ جب دوبارہ بننا شروع ہوگا فیبری مارچ میں ایف بی آر پروپوزل مانگتا ہے تو کوئی بھی میں خود بھی لائف ٹائم ممبر ہوں لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کا اس کے علاوہ کراچی ٹیکس بار اسوسییشن ہے پاکستان ٹیکس بار تو کراچی بار اور پاکستان ٹیکس بار کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے پروپوزلز دینے میں کہ ٹیکس ریٹس کو کیا ہونا چاہیے کون سی چیز کون سے پروسیجرز جو ہیں وہ جنون ٹیکس پیرز کو پرابلم دے رہے ہیں وغیر وغیرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر سٹیزنز کو ٹیک اپ کرنے چاہیے ہیں اور اگر آپ ٹیکس دوستی فورم سے کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہمیں بتائیں ویڈیو میں نیچے ووٹس ایپ نمبر دیا ہے اس ٹاپک پہ بھی بات ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے ٹیکس آن موٹر ویہکل ٹیکس یعنی کہ یہ ایسا ٹیکس ہے جو کسی اور ٹیکس کے اوپر آپ کو ٹیکس پی کرنا پاڑا ہے تو اس کو بیسیکلی ہم جو ہے ٹیکن ٹیکس کہتے ہیں اور ٹیکن ٹیکس جو آپ گاڑی کا ٹیکن پے کرتے ہیں انیولی جب پرائیوٹ موٹر ویہکلز کا ہوگا تو اس کی انجن کا پیسٹی کے ساپ سے ہوگا اور وہ اجسٹبل ہوگا اور کلیکشن موٹر ویہکل کلیکٹنگ جو ہے نا کلیکشن اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ موٹر ویہکل ٹیکس پی کرتے ہیں جس کا اپنا قانون ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ پروفیشنل ٹیکس بھی پی کرتے ہیں جو جس کا اپنا قانون ہے یہ سب پروینشل ٹیکسز ہیں اور اس میں آپ انکم ٹیکس بھی پی کرتے ہیں جو فیڈرل قانون ہے تو جب بھی ہر سال آپ اپنی گاڑی کا ٹوکن لگائیں گے یا اس کی پیمنٹ کریں گے تو اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج ہوگی ہے انجن کپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو باقی سینریو ہے پرائیوٹ موٹر ویہکل تو کور ہو گیا اب وہ جو گوڈز ٹرانسپورٹ ویہکل ہے ان کا ٹو پانٹ فائف پیسہ پر کلو ہے جتنی اس گاڑی کی کپیسٹی ہے کہ جتنا وہ وزن پیسنجر کی صورت میں یا گوڈز اٹھانے کی صورت میں وہ لیتا ہے اس سے منٹیپلا ہو جاتا ہے اس کے بھی سٹینڈر ٹیبلز ہوتے ہیں اور اس مطابق یہ ٹیکس ویڈھولڈ ہوگا دیورنگ دیئر ان سے اور اس کو وہ پھر جو ہے اپنی ریٹرن میں کلیم کرسکے ہیں نورملی ہوتا یہ ہے کہ جب جون ختم ہوتا ہے تو گورنمنٹ پھر جولائی ٹو سپٹیمبر کہتی ہے ویسے تو سارا سال آپ موٹر ویہکل ٹیکس پی کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر پیمنٹ کر رہے تو اسی سال کی جو ہے ایڈوانس میں تو اسی میں انکم ٹیکس کر جاتا ہے تو پھر جب وہ ٹیکسیر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس انکم ٹیکس کو بھی کلیم کر سکتے ہیں جب آپ موٹر ویہکل ٹیکس ایڈوانس میں پی کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ اس کے بعد یہ جو اس میں انکم ٹیکس پی ہوا ہے وہ آپ ٹیکسیر ختم ہونے کے بعد کلیم کر لیتے ہیں اچھا جی in case of good transport vehicle یہ سارا ویٹ دیا ہوا ہے after a period 10 years from date of research vehicles in پاکستان یہ ہے ٹھیک ہے اور more after a period یہ بارہ سو پر اینم دیا ہے adjustable in case of passenger transport vehicle playing for hire جیسے ہم نے پریویس بات کی تھی کہ private گاڑیاں private اس لیے ہیں کیونکہ وہ hire کے لیے نہیں ہوتی لیکن اگر اوبر کریم یوز ہو تو انٹرسٹنگ question ہے کہ آیا پھر انہیں custom exercise میں register ہونا ہے کہ نہیں یہاں پہ بسز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے ان کی بھی sitting capacity کے ساب سے ان پہ tax ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا جس time آپ اپنی گاڑی جو آپ use کر رہے ہیں اپنی business میں private گاڑیاں وغیرہ use کر رہے ہیں وہ جب کرتے ہیں اب اگر leasing پہ کوئی گاڑی لی ہو یا transport goods transport vehicle ہو جیسے ہوتی ہے یا passenger buses leasing پہ ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ tax جو ہے بینک سے بھی دھوڑ ہوگا یا اس company سے ہوگا جس نے lease پر وہ investment bank وغیرہ نے دی ہے اب آتے ہیں سب سے common چیز پہ electricity consumption لیکن یہ ہے industrial اور commercial consumers کے لیے اور monthly bill جن کا up to 500 ہو پھر 5 یہ مختلف catty دیں تو اس میں residential نہیں آرہے تو اس میں commercial وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے مختلف markets وغیرہ ہو گئے اور ایسے لوگ جو manufacturing نہیں کر رہے اور production نہیں کر رہے وہ سارے commercial consumers ہوتے ہیں اس میں warehouses وغیرہ distributor retailers بھی آ سکتے ہیں لیکن جو لوگ production وغیرہ کر رہے ہیں وہ industrial consumer میں آتے ہیں اگر ان کا 500 روپے bill آیا جو possible نہیں ہے تو ان کو nil ان سے with hold ہوگا اگر ان کا 500 سے 20,000 کے درمیان آیا اگر تو suppose کرے 10,000 بھی لایا تو 10% ہوگا وہ minimum ہوگا individual اور aop کے لیے اور adjustable ہوگا company کے لیے اگر وہ 20,000 سے زیادہ ہے commercial consumers کے لیے تو پھر یہ rate بنے گا 1,950 لگیں گے plus 12% of amount exceeding 20,000 ٹھیک ہے جی اور آگے دیکھیں وہ کہتا ہے tax collected up to bill of 360,000 shall be minimum howard tax collected monthly bill over above 30,000 per month shall be adjustable ٹھیک ہے تو یہاں انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے کہ آپ کو help out کریں لیکن یہاں پر اور یہ جو scenario ہے یہ individuals اور aop کی بات ہو رہی ہے company کے لیے تو یہ adjustable ہے ہم اس کو simple کرتے ہیں کہ پہلے دیکھ لیں کہ commercial consumer اور وہ 20,000 سے اوپر bill جب جائے گا تو جو ہے وہ اس طرح کر کے payment کریں گے 1,950 جو ہے وہ plus 12% 20,000 سے اوپر جو جتنی بھی amount چاہ رہے ہیں اب domestic consumers جہاں ہیں وہ اگر ATL میں شامل نہیں ہیں اور یہ چونکہ tax card KPMG کا جو ہے 16 November 2021 تک updated ہے آر recording کی date تو آج یہ record ہو رہا ہے 24 November کو آپ اس کو December کے مہینے میں دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کو تو یہ وہ چیز ہے جس کی بات ہوتی رہی ہے ابھی November کے start سے کہ domestic consumers اگر ان کا میٹر ان کے نام پہ اور وہ active taxpayer list میں نہیں آ رہے تو 7.5% if the monthly bill exceeds روپیس 25,000 روپیس اگر monthly bill 25,000 سے زیادہ ہے تو پھر ان سے جو ہے 7.5% لیا جائے گا اور پھر دھنے گئے اگر ادھر آ جائیں اس سینریو میں کہ اگر آپ commercial industrial یا domestic consumer ہے اور tax collected up to bill amount of 3,60 shall be minimum تو 3,60,000 تک جب آپ کا bill آئے گا اور اس پہ جتنا بھی tax بنے گا 12% کے ساب سے 5% کے ساب سے 7.5% کے ساب سے تو وہ minimum tax ہوگا however tax collected on monthly bill over and above روپی 30,000 per month shall be adjusted 30,000 multiplied by 12 تو 3,60,000 منتا ہے تو 20,000 اور 30,000 کے درمیان جو آپ سے یہ 12% اگر آپ commercial ہیں 5% اگر آپ industrial ہیں 7.5% اگر آپ domestic consumer ہیں اور ایٹی ال پہ آپ کا نام نہیں آرہا اور اس case میں 25,000 کے درمیان جو difference ہے وہ minimum tax ہے اس سے اوپر والا آپ اپنی other incomes کے ساتھ adjust کر سکتے کیونکہ یاد رکھیں یہ بڑی عجیب سی بات اگر آپ نے نور نہیں کی کہ electricity consumption تو ایک expense ہے یہ income نہیں ہے لیکن income tax law میں income کی definition میں وہ expenses بھی income consider ہوتے ہیں جن پہ withholding یا advance tax deduct ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی اس وقت as an income treat ہو رہا ہے اس لئے اس پہ deduction ہو رہی ہے لیکن یہ جو minimum tax والی بات ہے یہ questionable ہے کہ آیا ایک expense جس کو آپ نے income consider کیا اس expense کے اوپر 20 اور تیس کے درمیان جو amount اس کو آپ minimum کہہ کہ compulsory liability بنا رہے ہے یہ possible ہے کہ نہیں تو یہ courts of law honorable high courts اور supreme court بتائیں گے کہ یہ چیز overall tax law scheme میں آتے کہ نہیں adjustable جو اس کے بعد جو amounts adjustable ہیں وہ understandable ہیں کہ just because لوگ tax چھپاتے ہیں income چھپاتے تو وہ لوگ جو اچھی خاصی lifestyle enjoy کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھ خاصے electronics گھر میں لگائے ہیں اور کافی سارے لوگ رہتے ہیں اور کافی سار income کماتے ہیں اور ان کے sources جو ہیں وہ tax return فائل نہیں کر تو ان کو بیجلی کے بیلوں کے through payment tax کی deduction ہو adjustable adjustable تو اس لئے تاکہ اگر وہ filer بننا چاہیں تو پھر وہ یہ ساری کی ساری amount adjust کر لیں یہ جو scenario ہے یہ بڑا interesting ہے اور اس میں آپ اور میں جتنے لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان ویڈیوز کو accountants بھی دیکھتے ہیں ریگلی پورے پاکستان سے lawyers پورے پاکستان سے ڈاکٹرز اور ڈینٹس نے دیکھنا شروع کیا ہے ہیلتھ پروفیشنل انجینئرز جو ہیں ابھی انٹریسٹیڈ نہیں ہیں ہماری ویڈیوز میں یا اگر دیکھتے بھی ہیں تو انہوں نے ابھی تک ریچ آؤٹ یا کوئی کومنٹ نہیں کیا اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ ضرور کومنٹ کریں آرکیٹیکٹس چونکہ سروس ٹیکس سیلس ٹیکس کے وارے سے بھی سب سے زیادہ دیکھنے والے آئی ٹی پروفیشنل اس طرح ہیں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنی ہیں اس کے لئے آن لائن ٹیچنگ اور وغیرہ جب سے ہم کرنا شروع ہیں تو ٹیوٹرز اور ٹرینرز بھی جو ہیں وہ کافی تعداد میں دیکھ رہے ہیں تو اگر پرسن انگیج 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 پرویشن آف سروس تو یہ بھی انہوں نے کیسے کر دیا ہر ایک کو ایک طرح سے ڈال دیا وہ کہتے ہیں پروفیشنل ایف نوٹ انکلوڈیل ایٹیل ایڈیل 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 جو ایڈیل میں بھی نہیں اور گھر سے آپ ریٹ کر رہے ہیں وہ جو ہیں ان کے ویرنگ ریٹس ہوں گے فائیف سے تھرٹی فائیف پرسنٹ ایف دا منتلی بل ایکسیڈ روپیز ٹین تھاؤزن اور اس کی لوجک میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو ہوا ہے اور یہ ڈیڈکشن کون کرے گا پرسن پریپیرنگ الیکٹرس سٹی بل تو ہمارے ملک میں مختلف ڈسٹریبیوٹرز ہیں الیکٹرک کمپنیز تو لیسکو لہور الیکٹرک سپلائی اور اس طرح پھر مختلف سٹیز کے اپنے ہیں تو بات ہو رہی ہے کیسے لوگ جو گھر سے کام کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹرنٹس ہو سکتے ہیں لوئرز ہو سکتے ہیں وہ ایٹیل میں بھی ریجسٹر نہیں ہوئے کہ ہم ٹیکس ریٹرن ہماری اگزیمٹ ہے بلو ٹیکس بل ہے یا ہم کیا ریٹرن فائل کریں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا چاہے وہ انجینئرز آرکیٹیکٹس ہیں جو بھی ہیں تو سرویس پروائیڈ کریں اور ہم اگر کریں گے تو پھر ہم سرویس ٹیکس میں بھی ریجسٹر ہونا پڑے گا جیسے ہم کمپریانسیف کومنٹری آن سیلز سرویس ٹیکس بنا رہے تو وہ آپ دیکھیں گے بہت ساری ساری کیڈگری لوگ جو ہیں ان سب کو سرویس ٹیکس میں بہت پروائنس میں ریجسٹر ہونا چاہے وہ سندھ میں ہے پنجاب میں تو گمڑ نے کہا اگر آپ کا بل دس ہزار پر منت آتا ہے تو پھر تو آپ جو ہے آپ کی انکم ایک لاکھ روپے تک ہے اور ایک لاکھ روپے میں آج کل جو ہے ایک لاکھ تو نہیں انہوں نے خیر کنسیڈر کی اگر آپ کا دس ہزار بجلی کا بل آتا ہے تو آپ کی انکم چار لاکھ پر یر سے کم ہوگی تو کیونکہ اگر پورے سال کبھی دیکھا جائے تو اگر آپ کا دس ہزار سے کم آتا ہے سپوس کریں کہ نائن تھاؤزن آتا ہے تو آپ کا کوئی ایک لاکھ روپے کے قریب بجلی کا بل آ گیا اور پھر اس کے علاوہ ایک دو لاکھ روپے کا کھانا پینا ہوگی یعنی کہ آپ کی جو انکم ہے اور یہ چونکہ بزنس انکم کی بات ہو رہی ہے جو سیلز نہیں جو ہیلتھ پروفیشنل کرتے یا انجینئر سیلز جو ایک لیمٹ ہے بزنس انڈویجول یا بزنس انکم کی چار لاکھ سے کم کم رہے پھر تو آپ بلو ٹیکس اگر دس ہزار سے بل زیادہ آ رہے سپوس کر بیس ہزار آ رہ تو پھر آپ کی انکم چار لاکھ سے زیادہ ہوگی اگر چار لاکھ سے زیادہ کر کی آپ کی ایلیکٹریسٹی بل میں آپ کا ٹیکس ڈال دیا بے شک آپ شاید چھے لاکھ نہ کم رہے ہو لیکن اگر آپ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہے اور بجلی کے ریٹس ہر روز بڑھتے بھی جاتے ہیں اب یہ لوگ کیسے ایڈنٹیفائی ہوں گے سروس کمپنیز ہیں وہ ایڈنٹیفائی کریں گے اور اس میں اگر ہی کر لیں تو کیسے ہوگا کیونکہ دومیسٹک کنزیومر جو ایٹی ایل پہ نہیں ہے وہ الگ ایک سیناریو ہے اور وہ لوگ جو ایٹی ایل میں نہیں آرہے لیکن یہ پروفیشنز ہیں ان پر پروپر ٹیکسیشن ہو روپیہ آرہا ہے تو یہی عزیوم کریں گے کہ آپ ایک یا دو لاکھ آرہا ہے تو آپ ایک کروڑ کے قریب کمار رہے اور اس طرح وہ بل کی اماؤٹ پہ تھرٹی فائیو پرسنٹ ایڈ کر دیں گے تو اگر آپ کا دو لاکھ ہے تو وہ سیون تھاؤزن جو ہیں اس پہ ٹیکس لگا کر لیں گے کر بھی لیتے جی اگر ہم آپ بجلی کا دو لاکھ روپیہ بل آتا ہے اس کا تھرٹی فائیو پرسنٹ تو سیونٹی تھاؤزن روپیز وہ بنیں گے سات ہزار نہیں سیونٹی تھاؤزن ٹیکس لگ جائے گا تو آپ بجلی بل دو لاکھ ہوگی یہ ٹیلی فون انٹرنیٹ اور یہ اور یاد رکھیں ان سب چیزوں کے ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ لینا آپ کی رسپونس بلیٹی اور جو آپ سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں ان کی دینی رسپونس بلیٹی وہ اگر ریفیوز کریں تو آپ ٹیکس مورتی سپ کو بھی لگ سکتے ہیں آپ ان کی سینئر لوگوں کو بھی لگ سکتے ہیں اگر بینکس کی بات ہے یا لیسکو کی بات ہے اور آپ سوشل میڈیا اور پرائیم منسٹر سیٹیزن پورٹل پر بھی لگ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ اس کے سرٹیفکیٹ یہ نہیں دی رہے جو موبائل کمپنیز بغیرہ ہیں جس طرح ہم دیکھیں گے انہوں نے تو ایزی کر لیا واتس ایپ نمبرز ہیں جن پر اگر آپ میسج کریں تو آپ کو آپ کا ٹائیکس ڈیڈکشن سرٹکر مل جائے گا تینک یو وری مچ